زبور چھتیس شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکرو سمجھی جائے گی اس کے موں میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے وہ اپنے بستر پربدی کے منصوبے بانتا ہے وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا اے خداون آسمان تیری شفقت ہے تیری وفاداری افلاق تک بلند ہے تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی ماند ہے تیرے احکام نہائی تمیق ہیں اے خداون تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے اے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش کی بات ہے بنی آدم تیرے بازوں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریاء میں سے پلائے گا کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے بدکردار وہاں گرے پڑے ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھنا سکیں گے آمین